جو یہ آئل ڈالیں گے سرسوں کا آئل ایڈ کر رہی ہوں روٹی والی روٹی جو ہے تندور کی وہ مگالی ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ تیسٹ آتا ہے اور سب سے تیسٹی پایا ہے یہاں پر بن کے تیار ہوا ہے اس کو باٹ کے ہی کھانے مدد بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم مرموان مائی نیو ایڈر بلوکس مائی روٹین بلوکس کے حال چالے ہمیں دب سب اللہ خرید سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے جہاں پر بھی ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اور آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں الحمدللہ تو آج کی روٹین جو بہت زیادہ بیزی ہے اور آج میں ویلوک سٹرڈے کا بنا رہی تھی اور مجھے بلکل بھی فرصت نہیں ملی کہ میں یہ سٹرڈے کو ہی اپلوڈ کر پاتی تو یہ میں سنڈے کو اپلوڈ کر رہی ہوں اور امید کرتی ہوں میں کوئی میرا بلوگ پسند آئے گا لائک شیئر چینل سبکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا تو یہاں پر میکی جو ہے وہ صبح ہی صبح ناشتہ کر رہی ہیں اور ہمارے ساتھ ہی ناشتہ کر رہی ہیں آئیشہ جو ہے وہ بریڈو بن نہیں کھاتی ہیں چائے پیتی ہی نہیں ہے بلکل بھی تو اشارے میں امار اور ان کے پاپا جو ہے وہ ناشتہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ میکیم dyed ٹھائم میں لائک گئے گی اشارے میں پتنگ لے کر آئے ہیں تو اشارے ہمار کو تنگ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ فتندہ وہ پتنگ کو طرف انہوں نے اس نے اپنی امیدیں اس کے ساتھ میکیم ریڈو اس کے لئے میں نے سودا مانگایا ہے تو یہاں پر ہے الائچی بادیان پیاز ہے اور ہم کون سی ریسی بھی بنا رہے ہیں ویڈیو کو آپ سا سا دیکھتے چلیے یہاں پر تو یہاں پر میں نے پائو کو اچھو سے دھو لیا ہے اور ساتھ میں اس کو پانی چڑھا کے رکھ دوں گی دو تیز پات کے پتے لیے ہیں اور آدھا کلو میں نے پیاز دی آدھی پیاز میں بھی ڈالوں گی آدھی بات میں ڈالوں گی نمک ہے ہلدی ہے اور پیسیوی لال مرچے ہیں گرہ مسالہ ہے بادیان ہے دو الائچی ہیں بڑی چھوٹی دو الائچی ہیں اور جائفل جواتری ہے کالی مرچے ہیں اور لونگے استعمال کر دینا ہے ہمیں پایا اُبالتے وقت ساتھ ساتھ ہی آدھا لسنگا پیسٹ ہے اور اسی مسالے والی پلیٹ میں جو ہے میں نے پانی ڈالا اور آدھا لسنگا پیسٹ اٹ کیا یہ دھرموز جو ہے میں نے پانی بھر کے رکھ لینا ہے اور پانی جو اس میں ایڈ کر دینا ہے تاکہ پائے جو اچھے سے تین سے چار گھنٹے جو گل جائیں کیونکہ ہم جو کوکر میں نہیں اُبال رہے ہیں دیکھچی میں اُبال رہے ہیں ابھی اس کو کھول آنے تک جو ہے اس کا پائے کا ڈھکن جو ہے وہ کھولے رکھیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے سرسو کا آئل ایڈ کر رہی ہوں کنارہ کنارہ میں بھی ایڈ کریں گے ساتھ سینٹر میں بھی تاکہ یہ جو ہے پائے اُبالتے وقت گرے نا تو ساتھ ساتھ جو ہے میں اس کو چیک کرتی جا رہی ہوں اور اب جو ہے اس کا نرکول آنے لگی ہے اور بہت ہی زبردست اور لذیز بہترین پائے بنتے ہیں آپ اس طرح کی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے سب سے آسان ریسپی پائے ہو کی ہے یہ اور بکرائی پر آپ اس کو بنائیے گا اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کوئی پائے کیسے لگے تو یہاں پر میں نے پیاز ہے جو بگاہ پیاز جو میں نے اپ کو جھایی تھا آدھا کلو پیازی ساتھ ہم غر کے مسالے بھی پائے کا مسالہ اور پیس کا مسالہ آدھا کلو ہم پیکٹ پسیو کا گرمrut کریں ش LIKE PYCOM کچھی پیاز اٹھنی ہے اس کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے تو سا ساتھ میں یہاں پر فرائے کرتی جاؤں گی اور مسالے بھی یہاں پر ایٹ کروں گی تو یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت ہی زبردست سے پائے ہیں اور یہ اُبال رہے ہیں ان کو میں چیک کر رہی تھی کہ یہ گلے ہیں یا نہیں گلے ہیں تو انہیں ابھی تھوڑی سی کسر باقی ہے جب تک اب ان کو اُبالنے دیں گے اور ڈھکن ڈھاکے اور سا ساتھ ہم جب تک مسالہ بھون لیں گے مسالے کی بھونائی جو اچھے سے کریں گے یہاں پر میں نے ہرے مسالے کٹنگ کر لی ہیں آدھرہ گھری میچے ہرہ دھنیا اور لیمو اور سا ساتھ زبردست جو ہے دودھ والے نان جو ہے بزار سے موٹی والی روٹی جو ہے تندور کی وہ مگالی ہے اس کے ساتھ بہت زبردست آتا ہے اور صبح اس کو پراتے کے ساتھ ناشتے مزاتا ہے پائے کو زبردست کھانے میں تو اُمید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیبی پسند آئی ہوگی بہت آسان سی ریسیبی بہت ہی ایزی ریسیبی ہے اور آپ لوگ اپنی ریسیبی شیئر کیجئے کس طرح آپ لوگ پائے بناتے ہیں کومنٹ آپ لوگ ضرور کر دیا کیجئے اس ساتھ میری ویڈیو کو لائک کیجئے تو یہاں پر میں چیک کر رہی تھی لائٹ چلی گئی تھی اور یہاں پر پائے تقریباً جو ریٹی ہو چکے ہیں تو یہاں پر میں پائے کو سرپ کرنے لگیں کیونکہ بھوک سب کو لگ لی تو وہ کہہ رہے ہیں ہم لائٹ گئی بھی ہم ٹارچ لائٹ میں ہی اسی طرح ایمیرنسی لائٹ میں کھانا کھا لیں گے تو یہاں پر میں سرپ کرنے لگی ہوں اور دوپہر میں ساس آگئی تھی ان کی نے کھچڑی بنا لی تھی اور رات میں میری امی جو میں وہ آگئی تھی تو ان کو پائے ہم نے کھلائے ساتھ میں پائے باٹ کے ہی کھانے مزہ آتا ہے یہاں پر جو ہے میں نے ڈش میں آؤٹ کر لی ہیں بہت ہی زبردست اتنا زبردست مسالہ اتنا زبردست ٹیسٹی پائے یہاں پر بن کے تیار ہوا ہے اس کو باٹ کے ہی کھانے مزہ آتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسی بھی پسند آئی ہوگی تو ساسات پائے جو ہے میں نے ساس کے بھی بھیجوائے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ولوک پسند آیا ہوگا آج کی روٹین پسند آئی ہوگی تو آج کی ولوک کو یہی تر رکھتے ہیں اور ابھی اس وقت جو ہے وہ لائٹ نے بہت تنگ کیا اید آ رہی ہے تو ساری کسر پہلے سے ہی نکال رہا ہے لائٹ جو ہے بہت زیادہ کیچر ہے کیونکہ اید کی دنوں میں لائٹ نہیں جائے گی اور تو آگے بھی آپ سے ولوک شیئر کروں گی اور آج ہم کچن کی سپائی کرنے والے ہیں اور ساسا جو ہے وہ کوک روز کا سپری بھی کرنے والے ہیں تو وہ ولوک بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ لوگ اس ولوک کو بھی ضرور دیکھیں گا تھانکس ور ووچنگ اللہ حافظ